میں سوچنے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید کی کوئی آیت غلط ثابت نہیں ہو سکتی لیکن جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے مقابلے میں تو قرآن مجید کی آیت بالکل غلط ہو جائے گی کیسے حضور جب ببعوث ہوئے تو سارا مکہ ان کا مخالف تھا ٹھیک ہے یہ تاریخ سچی ہے اس کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ چوراسی جنگیں ہوئی لیکن مرے کل کتنے چار سو وہ سب مکہ والے نہیں تھے سورہ آسی نازل ہوا مکہ میں بالکل مکتبی انداز سے سوچئے گا اچھا جو مر گئے اپنی موت وہ دو چار دس بیس ہے نا سو مان لیجئے مکہ کی کل آبادی کتنی رہی ہوگی اس زمانے میں ہزاروں پہ تو ہوگی دو ہزار تین ہزار چار ہزار تو ہوں گے نا اگر چار ہزار لوگوں میں چار سو پانچ سو لوگ مر گئے اور قتل ہو گئے اور باقی سب کے سب مسلمان ہو گئے تو آپ کیا کہیں گے اکثریت ایمان لے آئی یا نہیں اکثریت ایمان لے آئی اکثر مسلمان ہو گئے بلکہ سب کے سب مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے یہی ہماری تاریخ ہے نا اور مسلمان ہو گئے کا فرجل ایک ہے اور دوسرا ہے سب کے سب ایمان لے آئے ٹھیک ہے نا یہی کہتے ہیں نا بلکل مکتبی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے سورہ یاسین پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیزر رحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يومنون سورہ یاسین کی آیت کہتی ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے قرآن کی آیت کہہ لیں ان پر ہمارا قول ثابت ہو چکا ہے ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے اکثرهم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يومنون لا يومنون خدا کہہ رہا لا يومنون اکثر ایمان نہیں لائیں گے ہمارا محرخ کہتا ہے سب ایمان لے آئے قرآن کو سچ مانے یا محرخ کو قرآن کو سچ مانے یا محرخ کو قرآن کہتا ہے اے رسول ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے اور فتح مکہ کے بعد سب محرخ کہتا ہے سب ایمان لے آئے یہاں تاریخ کو صحیح کرنا پڑے گا کہ کہیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا ارے تم تو مجبوراً مسلمان ہو گئے سب ایمان نہیں لائے 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 اب دک نہیں پڑھیے تو اب روز سورہ یاسین پڑھیے گا سورہ یاسین اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں جوانوں عزیزوں طالب علموں علم کی جستجو رکھنے والوں سورہ مبارک یاسین تنہا اس سورے میں علوم بشری اور علوم عقلی حکیمانہ علوم اور علوم عدبیہ ان تمام علوم کا زخیرہ ہے تاریخ کی تصحیح کرنی ہو تو سورہ یاسین سے مدد لو سائنس فیزکس کیمسٹری جیوگرفی جیولوجی ان تمام علوم کی تصحیح کرنی ہو تو سورہ یاسین سے مدد لو مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کبھی زندگی نے وفا کی تو اس نقطہ نظر سے سورہ یاسین کی تفسیر پہ گفتگو ہوگی صرف ایک آیت پہ غور کر لیجئے دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے اور پہچاننا ضروری ہے یا نہیں چہروں کا پہچاننا ضروری ہے یا نہیں کہ کون مومن ہے کون مسلم ہمارا علم کلام ہمارا علم کلام مسلمان علم کلام مسلمان علم اخلاق مسلمان محدثین کہتے ہیں کہ سنیے آپ اپنی زبان بند رکھئے گا آپ سب کو کہیے رضی اللہ تعالی عنہ سب کا احترام کیجئے برابر سے جس نے رسول کو دیکھ لیا رسول کی زندگی میں ایمان لیا یا کلمہ پڑھ لیا وہ سب ہمارے لئے محترم ہیں قرآن مجید روکتا کیوں ہے ٹوکتا کیوں ہے قرآن مجید کیوں کہہ رہا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا کہیے تم ایمان نہیں لائے اگر یہ آیت سامنے ہو کہ کچھ کہیں جو کہہ رہے ہیں ایمان لائے مگر دراصل وہ ایمان نہیں لائے تو سورہ یاسین کی آیت سچی ہے قرآن سچا ہے تاریخ جھوٹی ہے صلوات پہتے محمد و حالی محمد و حالی قرآن قرآن ہم تاریخ کو ماننی ہیں قرآن کو ہم مسلمان ہیں اور یہ کوئی ہم آیت نہیں ہے متشابہات میں سے نہیں ہے القرآن يفسر بعضه بعضہ قرآن کی آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں عرض کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس کے دو دفتیوں کے درمیان باطل نہیں ہے حرف باطل نہیں ہے غلط ممکن نہیں ہے اور فتح مکہ پہ سب مسلمان ہو گئے حتیٰ کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا سب مسلمان ہو گئے سب مسلمان ہو گئے کوئی نہیں بچا جو مسلمان نہ ہوا پورا مکہ مسلمان ہو گیا طائف مسلمان ہو گیا اطراف میں سب مسلمان ہو گئے جتنے پتھر بھیکنے والے تھے رسول پر سب مسلمان ہو گئے جتنے رسول کو مجنون کہنے والے تھے سب مسلمان ہو گئے جتنے رسول کو شاعر کہنے والے تھے سب مسلمان ہو گئے جتنے رسول کو صاحر کہنے والے تھے سب مسلمان ہو گئے سب مسلمان ہو گئے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول یہ ایمان لانے والے نہیں آئے موسیقی